اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام اقبال ٹرینر ہے اور یہ ہے ریحان ٹریننگ کی سیریز سی پلس پلس کے اندر ہم اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ جس کو مختصرن اوب نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اچھا اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یا مختصرن اوب ایک نام ہے ایک کونسپٹ کا یہ کوئی سینکڑو نئی سٹیٹمنٹ کا مجموعہ نہیں ہے جو کمانڈز آپ اب تک ہم سٹیکچر پروگرامنگ میں پڑھ چکے ہیں انہیوں کو ہم دوبارے لکھیں گے مگر جو کمانڈ ہم سٹیکچر پروگرامنگ میں لکھتے ہیں وہیں کمانڈز ہوتی ہیں لیکن ان کا جو لکھنے کا انداز ہے اور وہ تھوڑا سا مختلف ہے تو اوب کو سمجھنے سے پہرے انپٹ آؤٹپٹ کے بنیادی کمانڈز سمجھ لیتے ہیں اچھا اگر ہم بات کریں اوب یا اوبجیکٹ آورینٹڈ پروگرامنگ کی تو اوبجیکٹ آورینٹڈ پروگرامنگ تینوں کو الگ الگ سمجھ لیتے ہیں پہلے روزمندرہ زندگی کے لحاظ سے پھر سی پلس پلس لینگویج کی ٹکنیک یا سینٹیکس میں اوبجیکٹ آورینٹڈ پروگرامنگ یعنی اوبجیکٹ وہ چیز جو ہمارے حواس کے سامنے موجود ہیں آورینٹڈ انحصار ہونا یا کسی چیز پر مبنی ہونا پروگرامنگ بیانات سٹیٹمنٹ کا واضح اور غیر مبہم ویل ڈیفائنڈ مجموعہ اوب کو ہم پروگرامنگ آف نیچر بھی کہتے ہیں ہم جب بھی اصل زندگی میں کمپیٹر پروگرام کے اطلاع کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ پروگرام ہم نے کمپیٹر کو مدی نظر رکھتے ہوئے بنایا ہوتا ہے لہٰذا وہ اصل زندگی کے مسئل کو سمجھنے سے خاصل رہتا ہے اوب کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ہم تفصیلیں سمجھ لیتے ہیں کہ اوب کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں یا کیا کرتے آ رہے تھے تک کہ اوب اور اس کے فوائد سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو اگر ہم بات کریں کہ پروگرام کو ہم کن طرقوں سے منظم کرتے تھے تو یاد رکھیں کہ ہم پروگرام کو چار طرقوں سے منظم کرتے تھے ایک ہے سیکوینشل دوسرے ہے سٹرکچرڈ یا پروسیڈرل پروگرامنگ اور تیسرا ایوینڈ ڈرائوین پروگرامنگ اور چوتھا ہے اوب اگر ہم پہلے کی بات کریں تو اس میں سیکوینشل اس میں ہم ہم پروگرام کو ستر بستر یعنی لائن بائی لائن لکھتے ہیں اس میں کوئی فنکشن یا موڈیولز نہیں ہوتے پروگرام ٹاپ ٹو بوٹم ایک ہی تساسول میں چلتا ہے اور ہمیں سٹرکچرڈ میں اس میں ہم پروگرام کو مختلف پروسیڈرل اور موڈیول میں توڑ دیتے ہیں جس سے پروگرام کو سمجھنا اور لکھنا آسان ہو جاتا ہے پھر اگر ہم بات کریں ایوینڈ ڈرائوین پروگرامنگ یہ طریقہ ہم وینڈوز پروگرامنگ میں استعمال کرتے ہیں وینڈوز میں ہر آپشن میں ایوینڈ کا محتاج ہوتا ہے مثلاً کلک ڈبل کلک ڈرائٹ کلک ڈرگ کی کمبینیشن اگر ہم مائی کمپیوٹر پر کلک کیا جائے تو کیا ہوگا اور موس پروینٹر نیٹورک نیٹ بارٹ پر کلک کرے تو کیا ہوگا یہ ہم پروگرام کرتے ہیں مگر تمام تر پروگرامنگ کا دار و مدار انہی ایوینڈ پر ہوتا ہے جب تک ایوینڈ پرفارم نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب اگر ہم بات کرتے ہیں اوپ میں تو اس میں ہم اصل زندگی میں استعمال ہونے والے جتنے بھی شعبجات یا انٹیٹیز کے آبجکٹ بناتے ہیں اور جیسے وہ اصل زندگی میں ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں بلکل وہیں ترقہ کار یا میتھڈ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اچھا یہ جو انداز یا اپروچ ہے یہ اپروچ ایک where to get objective یعنی اپنے مقاصد حاصل کرنے کا ایک طرقہ کار ہے ایک راستہ ہے اچھا موجودہ لینگیز میں بہت سارے پروگرامنگ سٹیلز ہیں جن کو ہم نے کچھ کلاسیفائی کر سکتے ہیں جیسے لو لیول پروگرامنگ لو لیول پروگرامنگ مشن لیول پروگرامنگ اور پھر اسمبلی لیول پروگرامنگ آتی ہے ہائی لیول پروگرامنگ سچ اس پروشیدل سٹرکچر پروگرامنگ جیسے کی سی اور کوبول وغیرہ وغیرہ فونکشنل پروگرامنگ لیک لیس لوجک پروگرامنگ لیک پروگ اپڈکٹ آرینٹی پروگرامنگ لیک سی پلس پلس اور ویری ہائی لیول پروگرامنگ جیسے کماند لینگویج لیک دی سیل اور شل پروگرامنگ جیسے یونیکس وغیرہ کیوری لینگویج جیس طرح می اسکویل اسکویل اور آرڈی بی ایم ایس مہمومن پروگرامنگ میں ہم کمپیٹر کو مردی نظر رکھتے ہیں کہ کس طرح چلیں ایک پروگرام کو مددے کو ہم بندرزیل طرقوں سے تقسیم کرتے ہیں جیسے فانکشنل ڈی کمپوزیشن یا ڈیٹا ڈی کمپوزیشن فانکشنل ڈی کمپوزیشن عام پروگرام کو مختلف چھوٹے چھوٹے فانکشن میں اور پھر ان کو مختلف موڈیولز میں تقسیم کرتے ہیں این میں ہم کمپوزیشن کی ایکزوکیشن سپیڈ اور کام کا طرقہ کار کو مددے نظر رکھتے ہیں اور ڈیٹا ڈی کمپوزیشن اس طرقے میں ہماری تمام تر توجہ ماس سٹوریج یا ڈیٹا پر ہوتی ہے کہ اسے ہم کیسے ارگنائز کریں تو ہم پوائنٹر وریابلز فائلز آرے اور سٹریکچر کا سارہ لیتے ہیں اچھا یہ جو دونوں طرقہ کار ہیں ان میں توجہ کا مرکز کمپویٹر ہی رہا نہ کی اصل زندگی اب اس کے برقص اوپ میں ہم اصل زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پروگرام بناتے ہیں اگر ہم پروگرام بنائیں تو سب سے بڑا فرق جو عام اپروچ اور اوپ میں ہے وہ یہ ہے کہ تمام طرقوں میں ہم بناتے ہیں کہ مسئلہ کیسے حل کرنا ہے جبکہ اوپ میں ہم بتاتے ہیں کہ کیا مسئلہ حل کرنا ہے ان تمام تو جہاد کے بعد اوپ پر کھل کر بات کرتے ہیں اچھا پروگرام کے محققین یعنی بہت جل اس بات کو محسوس کر لیے کہ کمپیوٹر اورینٹڈ اپروچ کسی بھی طور پر نیورل اورینٹڈ ٹاسک کو حل کرنے میں معاون نہیں ہے اب وہ سوچنے لگے کہ ایسی کونسی لینگویج بنائی جائے جو تمام تر کام کر سکے ایسے میں انہوں نے بہت اچھوتا اور آسان سا خیال آیا کہ جو کام جیسے جیسے فطرت میں ہو رہے ہیں ویسے ہی ہم انہیں نقل کر لیتے ہیں اور مسئلہ حل اور یہ بنیاد خیال عوب کی وجہ تخلیق ہے یعنی آبجیکٹ آرنٹیٹ کی وجہ تخلیق ہے ایشا اب فطرت میں ہر چیز کا دار و مدار آبجیکٹ پر ہوتا ہے اور دنیا کے ہر چیز کمپیوٹر دنیا کے ہر چیز کمپیوٹ آبجیکٹ ہے اچھا جو ایسے جب کہ تو ایسی صورت میں یا ایسی پروگرامنگ جس کا انحصار آبجیکٹ پر ہو تو اس سے وہ آبجیکٹ آرنٹیٹ کھیلائے گی